کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے اور خبر یہ ہے کہ وزیر آزم پاکستان عمران خان سے یوسف بیگ مرزا نے ملاقات کی ہے میڈیا سے متعلق امور پر تباتلہ خیال ہوا ہے ملاقات میں میڈیا انڈسٹری کو درپیش چیلنجز پر بات چیت ہوئی ہے اور میڈیا سٹریٹیجی کے حوالے سے گفتو شنید ہوئی ہے اس ملاقات کے دوران وزیر آزم پاکستان عمران خان سے یوسف بیگ مرزا نے ملاقات کی ہے ٹکا خان ثانی ہمارے سے موجود ہیں ملاقات کا حوال ہمیں بتائیں گے ٹکا ملاقات کا حوال بتائیے گا وزیر آزم عمران خان سے آج وزیران کے سابق معاملے خصوصی پر ہے میڈیا پیز یوسف بیگ مرزا کی ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات وزیر آزم ہاؤس میں ہوئی ہے ون ان مان ملاقات میں وزیر آزم عمران خان نے میڈیا انڈسٹری کو جو درپیش چیلنجز ہے اس پر یوسف بیگ مرزا سے مشاورت کی اور ان کے ساتھ جو میڈیا کو درپیش مسائل ہیں اس حوالے سے انہوں نے حقائق جاننے کے لیے وزیر آزم عمران خان کے ساتھ کی مشاورتی نشیستی جس نے یوسف بیگ مرزا نے تمام طرح مسائل سے اغاق کیا وزیر آزم عمران خان کو اور جو میڈیا انڈسٹری کو درپیش چیلنجز ہیں خاص طور پر جو الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا سے متعلق جو مسائل ہیں ان دنوں خاص طور پر جو صورتحال سامنے آئی وزیر آزم عمران خان کو اس تمام طرح صورتحال سے اغاق کیا گیا اس سے مشاورت کی جو کیسے ان مشکلات سے نکالنا ہے میڈیا کو کیسے ان ٹیلنجز سے نبٹنا ہے اور ساتھ ہی مسائل کیسے حل کرنا ہے اس پر بھی مشاورت کی جئی کیونکہ یوسف بیگ مرزا وزیر آزم عمران خان کے ایک اس وقت کے ساتھی ہیں جب پی ٹی اے یہ بھی اغاز میں ہی تھی اور وزیر آزم عمران خان کا سیاسی کت کاٹ ایسا نہیں تھا جیسا کہ اب ہے اس وقت کے یہ دوست ہیں یوسف بیگ مرزا کے ساتھ بستگی ہے وزیر آزم کی اور یقیناً وزیر آزم بڑے کمفٹیبل محول میں ان سے انہوں نے بات کیسے کی میڈیا انڈسٹریزم تعلق چونکہ یوسف بیگ مرزا کا اپنا ایک تجربہ ہے میڈیا کو چلانے کا خاص طور پر پی ٹی وی اور کئی جو ٹی وی الیکٹرونک میڈیا میں نیجی ٹی وی ٹینلز ہیں وہ یوسف بیگ مرزا نے خود لانچ کیے اور ایک بسیط جربہ رکھتے ہیں اور خاص طور پر ان دنوں جو مسائل ہیں اس سے بہت زیادہ اس فرالے کو دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اور یقیناً وزیر آزم کو تمام حقائق سے یوسف بیگ مرزا نے اگاہ کیا جو ان دنوں درپیس چیلنجز ہیں خاص طور پر ماضی کی حکومتوں کے جو دور تھے اس سے اس ددوار کا حطہ کیا گیا اور کیسے ان مشکلات کو ختم کرنا ہے یہ بھی اس پر بھی مشاورت جی گئے اس علاقات سے ٹھیک ہے بہت شکریہ اٹی کا آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے